ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا لنگ لمبا اور موٹا ہو کیونکہ دوستو لنگ کا لمبا اور موٹا ہونا آپ کی سیکسوال لائف کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہوتا ہے دوستو ایمپورٹینٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا لنگ چھوٹا ہے اس کے اندر پتلاپن اور چھوٹاپن ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنی میریڈ لائف کو لے کر سنٹوشٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لنگ سے ان کے پارٹنر یعنی ان کا مہیلہ ساتھی یا ان کی بیوی ان سے سنٹوشٹ ہے اس لیے لنگ کا لمبا اور موٹا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے میں دوستو پروبلم یہ آتی ہے جو لوگ زیادہ ہستمیتن کر لیتی ہیں ماشٹرویسن کر لیتی ہیں اس وجہ سے بھی ان کے لنگ کے اندر تناؤ آنا بند ہو جاتا ہے اور ان کے اندر چھوٹاپن اور پتلےپن کی شکایت رہنے لگتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا نسخہ جس کا استعمال کر کے آپ اپنے لنگ کے سائج کو بڑھا سکتے ہیں اپنے لنگ کو لمبا اور موٹا بنا سکتے ہیں اور اسے پورے تناؤں کے ساتھ خڑا رہنے میں مدد کر سکتے ہیں تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کے ائر چینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتی ہیں اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلا ہے تل کا تیل تل کا تیل آپ کو آسانی سے کسی بھی مارکٹ کسی بھی کیرانہ اسٹور یا پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے یا پھر اس کو آپ آن لائن ایمازن یا پھر فلپ کارڈ سے بھی خرید سکتی ہیں آپ کو قریب تیس سے چالیس گرام اس کا تیل یعنی تل کا تیل لینا ہے تل کا تیل لینے کے بعد دوسری چیز جو آپ کو لینی ہے وہ ہے دالچینی دالچینی قریب آپ کو پندرہ سے بیس گرام لینی ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے لونگ لونگ بھی آپ کو قریب پندرہ سے بیس گرام لینی ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ دال چینی کا صفوف بنا لینا ہے یعنی چورن بنا لینا ہے یا پھر آپ دال چینی کا بھی تیل لے سکتے ہیں اگر آپ کو دال چینی کا تیل مل جاتا ہے تو آپ دال چینی کا تیل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو لونگ ہے آپ لونگ کو باریک پیس لیں اور اس کا صفوف یعنی چورن بنا لیں پاورڈر بنا لیں یا پھر اگر آپ کو مارکٹ سے لونگ کا تیل مل جائے تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں اگر یہ آسان ہوا تو میں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ان تینوں چیزوں کو حرید سکتی ہیں اب دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کو پاس تل کا تیل ہے اس کو کسی فائفین میں آپ کو ڈالنا ہے اور جو لونگ ہیں اور جو دالچینی ہیں اگر اس کا تیل ہے تو اس تیل کو بھی ڈال دینا ہے اور اگر اس کا صفوف یعنی پورڈر ہے تو پورڈر کو ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو ہلکا گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس کا جو صفوف ہے یا جو تیل ہے وہ آپس میں صحیح سے مکس ہو جائے اور یہ جو ہے بالکل کھول جائے جب یہ تیل جو ہے قریب آدھا رہ جائے قریب آدھا رہ جائے یا پھر ہلکا ہلکا جل جائے تو آپ کو اس کو کسی شیشی وغیرہ میں بھر کر رکھ لینا ہے شیشی وغیرہ میں بھر کر رکھنے کے بعد آپ کا تلہ بن کر تیار ہو گیا ہے صبح سام آپ اس کا استعمال کریں یا پھر دن میں ایک بار یا ہفتے میں تین سے چار بار آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے لنگ پر اس کا استعمال کرنا ہے آگے کا ٹوپا چھوڑ کر اپنے پینس کے چاروں اوڑ اس کا استعمال کریں ہو سکے تو نیچے کا حصہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ورنہ آپ اس پہ بھی اس کو لگا لیں اگر آپ اس کا روزانہ استعمال کرتی ہیں تو روزانہ استعمال کرنے سے آپ کے لنگ کی نسے جو کمزور ہو گئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ان کے اندر وہی جوش اور شور پیدا ہو جائے گا جو پہلے ہوتا تھا ساتھ ہی اس سے ایروکٹائل ڈسونسن دور ہوگا اور اس سے جو ہے آپ کے اندر تناؤ بھی آیا کرے گا جس سے آپ جادہ دیر تک اپنے لنگ کو خوڑا رکھ پائیں گے اسی کے ساتھ دوستو اس سے آپ کے لنگ کا لمبائی اور موٹائی بڑھے گی لنگ کا سائج بڑھے گا جس سے آپ اپنے لنگ کو لمبا اور موٹا بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے کی ریگولر اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تب ہی آپ کو یہ فائدہ ہوگا ساتھ اس کے آپ ہستمیتن نہ کریں ہستمیتن کا استعمال نہ کریں اگر آپ اس کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہستمیتن کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو اس کا استعمال قریب چالیس دن آپ کو ریگولر کرنا ہے اگر اس سے لیلیٹر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے آپ کو کوئی سوال ہے آپ نیچے کمنٹ سیکسن میں آئیے